اسلام علیکم یوڈیو فیملی آج میں نے اتنا مزے کا بلاؤ بنایا تو سوچھا کیوں نے اس کی ایس پی بھی آپ لوگ ایسا شیئر کی جائے تو شروع کرتے ہیں اپنا بلاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیٹس کیٹ سٹارٹیٹ تو سب سے پہلے میں نے یہاں بھی انگریڈینٹس کو کٹ کر کے رکھ لیا ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہے تین میڈیم سائز پیاس دو ٹی مارٹر آٹھ سے نو لسن اور آدھا ادھرک اور ایک کپ آئل اب ہم ایک پتیلہ لیں گے اور اس کے اندر اپنا ایک کپ آئل ایڈ کر دیں گے جیسے ہی ہمارا آئل گرم ہوگا ہم اس کے اندر اپنی چوب پیاس کو ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہاں پہ میں یہ پیاس ایڈ کر رہی ہوں اب جیسے ہم پیاس ایڈ کر دیں گے تو ہم نے میڈیم فلیم پہ پیاس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اتنی دیر تک ہم مکس کرتے رہیں گے جب تک ہماری پیاس کا کلر پنک ہو جائے گا اور اس کے بعد براؤن ہوگا تو پہلے یہ پینک ہلک 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 ہونہ سٹارٹ ہوگا اور اس کے بعد براؤن ہو جائے گا تو جب تک ہم یہاں پہ چکن لے لیتے ہیں میں نے ہاف کے جی چکن لیا ہے یہ ون کلو چاول کے لیے ہیں جب تک ہم اپنے مسائلیں نکال لیتے ہیں دو چمچ نمک ایک چھوٹکی حلدی ایک چمچ سوکھا دنیا ایک چمچ زیرا ایک چمچ لالکوٹی ہوئی مرچے پانچ سے چھے لونگے ایک باہ دیان کا پھول دو چھوٹی لائچی دو دار چینی ایک بڑی لائچی پانچ سے چھے لونگے اور دو کڑی پتہ تو یہ سارے انگریڈینٹس ہیں یہ آپ لوگ سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ ہی ہمارے آج کی فلاو میں ڈلنے لگے ہیں تو یہاں پہ ہماری پیاز اچھی طرح براؤن ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے اندر جلدی سے اپنے انگریڈینٹس ڈال لیں گے اور مزی کا فلاو ریڈی ہونے لگا ہے جیسے ہی پیاز اچھی طرح براؤن ہو جائے تو اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے پیسا ہوا ادرک پانچ سے چھے لسن کے جوے پیستے ہوئے اور دو ٹیماتر بڑے سائز کے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کا کچھ اس طرح سے فیز آجے گا اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اپنا چکن تو یہ ہمارا چکن ایڈ ہو گیا یہاں پہ تھوڑا سا پانی ڈالیں بلکل تھوڑا سا تاکہ ہم تھوڑا سا یہ چکن جو ہے ہمارا بھون جائے اچھی طرح تو یہاں پہ میں اپنا چکن کو اچھی طرح بھون رہی ہوں اور یہ بہت پیارا بھون بھی رہا ہے جیسے ہی چکن بھون رہا ہے تو اب ہم نے اس کے اندر جو ہماری مسائل رہی تھی وہ ہم نے سارے ایڈ کر لیں میں نے پہلے ہی پلیٹ میں نکال لیتا تو میں نے ایڈ کرنی ہے آپ لوگ ون بائی ون بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ نے سکرین شوٹ میں نے دے دیا تھا وہ لے کے آپ اسی طرح ون بائی ون بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب مین سب سے زیادہ جو ہمارا انگریڈنٹ ہے وہ ہے کالی مرچ ہے وہ ہم نے لینے دو ٹیبل سون کیونکہ ہم کالی مرچوں کا پلاو بنا رہے ہیں وائٹ پلاو ہوتا ہی کالی مرچوں کا پلاو تو سب سے میری انگریڈنٹ ہمارا کالی مرچ ہے یہ ہم نے دو چمچ لے لینا ہے اور اس کے اندر ڈال لینا ہے تو اب ہم یہاں پہ دو کپ پانی ڈال لیا جب ہم نے مسالوں کو ہلایا دو کپ پانی اڈ ہو گیا تو اب یہ اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اور ہم اس کو ڈھک دیں گے تاکہ ہمارا جو یہ گریوی بنیا ہے یہ اچھی طرح سے بھون جائے اب ہم نے اسے پانچ منٹ کے لئے تھوڑ دے بعد اس کو چیک کر لیں کہ یہ بھوننا سٹارٹ ہو گیا ہے کہ نہیں یہاں پہ دیکھیں بھوننا سٹارٹ ہو گیا جو یہ ہم نے ایک کلو چاول لیے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لئے پانی میں بھگو کے رکھا ہے اس کے بعد اس کو ایکسٹرا وارٹر ہے وہ ریموف کر دیا ہے چاولوں کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے جب تک ہمارے سالن بھون رہا تھا اس سے پہلے ہم نے یہ کام کر دیا دیکھیں سالن جیسی ہمارا بھون گیا ہے تو اس کے اندر ہم نے نمک ایٹ کر لینا ہے وہ آپ نے اپنے ٹیش کے مطابق کرنا ہے جتنا اگر آپ پسند کرتے ہیں اتنا ایٹ کرنے زیادہ بھی نہ ہو جائے اور کم بھی نہ ہو کیونکہ نمک جو ہے اس سے ہمارے کھانے میں ٹیشٹ آتا ہے تو یہاں پہ اتنا پیارا فیس لگ رہا ہے اس کا اب ہم اس کے اندر چار گلاس پانی کے ایٹ کر لیں گے گلاس میں آپ کو دکھا دیا اتنا گلاس ہے اور یہ چار گلاس ایٹ کرنا ہے اور یہ ایک کیلو چاول کے لیے چار گلاس ایٹ کرنا ہے اگر آپ آدھا کیلو چاول بنا رہے ہیں تو آپ لوگ دو گلاس ایٹ کرنے اور اس حساب سے آپ جتنے بناتے جارہے ہیں اتنے ہی گلاس ایٹ کریں اس کوانٹیٹی کے مطابق اب ہم نے یہاں پہ تین ہائری مرچے کارٹن ڈال دی ہیں اس کے اندر اور ہمارا ایک بہت مزے کا پلاؤ بس ریڈی ہونے والا ہے اور میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تو اب ہم ثوبی دیر میں بعد آنے والاں بہت سیمپل ریسپ یہ ہے بہت کم ٹائم میں اتنے مزے کا پلاو بننے والا ہے جیسے ہی بوبلز اپیئر ہوئے تو اب ہم اپنی چاول ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ابھی میں نے اپنے سارے جو چاول تھے ایک کلو چاول اس میں ایڈ کر دیا یہاں پہ ہمارے سارے جو چاول ایڈ ہو گیا اب اس کو اچھی طرح سے ہلانا ہے اور رکھ دینا ہے بھوننے کے لئے یہ دیکھیں اچھی طرح ہلالیں اور یہ بہت مزے کا ایک فیز آگیا اب اس کو ڈھک کے رکھ دیں اچھی طرح سے کافی دیر بعد آکے میں نے دیکھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا مزے کا پلاو بننے والا ہے بس اس فیز کو دیکھ کے تو ہمیشہ میرے موں میں پتہ نہیں کیوں پانی آنے لگ جاتے گئے بس اب مجھے جلدی سے پلاو مل جائے تو اب ہم اس کو دم لگانے کے لئے رکھ دیں گے اور اب ہم تب بھی کھلیں گے جب دم لگ جائے گا اس کو بھولنا نہیں ہے لو فلیم پہ آپ نے دم لگانا ہے کبھی بھی ہائی فلیم پہ نہیں لگانا یہ دیکھیں اتنا فلیم ہونا چاہیے تو جی ہے میں نے بیس منٹ بعد آکے دیکھا ہے بلکہ اس سے بھی کم ٹائم میں پندرہ منٹ بعد آکے دیکھیں تو یہ دیکھیں کتنا مزے کا سبحان اللہ گرم گرم پلاو ہمارا تیار ہے یہ دیکھیں سبحان اللہ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا پلاو ٹرائے کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کس طرح کا بنا ہے تو جی یہ فائنل لک تھی میرے پلاو کی اور یہ میں نے کھا بنا کے یہ میرے فالورز کے لئے ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر پہ اور اس کو مزے کے ساتھ کھائیں اس کے بعد آپ اس کو رائتے اور سیلڈ کے ساتھ پلاو کا مزہ انجوائے کریں تینک یو فور ووچنگ اللہ حافظ